دوستو آج ہم بات کریں گے ایسے پرندوں کی جو دیکھنے میں عام بٹیروں سے ملتے جلتے ہیں لیکن یہ عام بٹیروں سے ساخت اور برطاؤ کے لیاس سے بلکل مختلف ہوتے ہیں بہت سے لوگ انہیں دیکھتے ہی بٹیر سمجھتے ہیں لیکن دراصل یہ بٹیر نہیں ہوتے اور ان کا خاندان بٹیروں سے بلکل الگ ہے ان کو ہم بٹن بٹیر کہتے ہیں جن کی پاکستان میں تین انواع پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں تفصیل سے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار امد ٹی وی کو بٹن بٹیر کو انگریزی زبان میں بٹن کوئل کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق پرندوں کے آرڈر کریڈری فارمز اور فیملی ٹرنی سیڈی سے ہے عام بٹیروں کے برقس بٹن بٹیروں میں مادائیں نروں کی نسبت زیادہ چمکدار ہوتی ہیں ان میں مادائیں ایک سے زیادہ نروں سے ملاب کرتی ہیں ان میں مادا کا کام صرف انڈے دینا ہوتا ہے انڈوں پر صرف نر بیٹھتے ہیں اور بچوں کو پالنے کا کام بھی صرف نر کرتے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح معنیوں میں رن مرید برندے ہیں پاکستان میں بٹن بٹیروں کی تین انواع پائی جاتی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے چھوٹے بٹن بٹیر کو عام بٹن بٹیر بھی کہا جاتا ہے اور اس کا سائنسی نام ترنکس سلویٹیکس ہے یہ ایک چھوٹی جسامت کا دوڑنے والا پرندہ ہے جس کی لمبائی پندرہ سنٹی میٹر تک ہوتی ہے دیکھنے میں یہ عام بٹیر کی طرح لگتا ہے اس کا اوپری جسم داریدار بورے رنگ کا ہوتا ہے جس کی اوپر کالے رنگ کے نشانات ہوتے ہیں پرخاکستری رنگ کے ہوتے ہیں پیٹ سفیدی مائل رنگ کا ہوتا ہے جس پر دبے نہیں ہوتے نر اور مادہ دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں بٹن بٹیروں کی یہ نو جنوبی یورپ، شمالی افریقہ، مشرق وستہ، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیای ممالک میں پائی جاتی ہے پاکستان میں یہ زیادہ تر جاڑی دار گاز کے میدانوں میں ملتا ہے یہ عموماً میدانی علاقوں کا پرندہ ہے جو گنے جنگلات اور پاڑی علاقوں کو پسند نہیں کرتا پاکستان میں ان کی موجودکی کے علاقے سبح پنجاب، سندھ اور جنوبی خبر پختونخواہ کے علاقے ہو سکتے ہیں جب انہیں اڑایا جائے تو یہ زمین کے ساتھ ساتھ اڑتے ہیں اور تھوڑی دور جا کر زمین پر دوبارہ اتر آتے ہیں چھوٹے بٹن مٹیروں کو دیکھ پانا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ جاڑیوں میں چھپے رہتے ہیں ان کی خوراک میں بیچ اور کیڑے مکوڑے وغیرہ شامل ہیں عام پرندوں کے برعکس ان میں مادہ محبت کے برتاؤں کی شروعات کرتی ہے جب مادہ نر کو لبانے میں کامیاب ہو جائے تو پھر یہ جاڑیوں کے اندر زمین پر گنسلہ بناتے ہیں مادہ چار انڈے دیتی ہے اور انڈے دینے کے بعد مادہ غائب ہو جاتی ہے اور دوسرے نروں کی تلاش میں پھرتی رہتی ہے انڈوں پر بیٹھنے کی ساری ذمہ داری نر کی ہوتی ہے آپ اسے رن مرید پرندہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا ان کی بریڈنگ کا موسم جون سے ستمبر تک ہوتا ہے آئیو سین کے مطابق چونکہ چھوٹے بٹن بٹیر کا پھیلاؤ بہت وسیع و عریض علاقوں تک ہے اس لیے اسے فیلال مادومی کا کوئی خطرہ نہیں لیکن بیرہ روم کے آس پاس کے علاقوں میں پائے جانے والی اس کی ایک زیلی قسم خطرات کا شکار ہے سپین سے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے 2018 میں سپین نے اس سے اپنے علاقے سے مادوم قرار دے دیا ایک رپورٹ کے مطابق حال ہی میں یہ پورے یورپ سے مادوم ہو چکا ہے پیلی ٹانگوں والا بٹن بٹیر یا یلو لیک بٹن کوئل پیلی ٹانگوں والا بٹن بٹیر ایک چھوٹی جسامت کا پرندہ ہے جس کی لمبائی 15 سے 18 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے مادائی نروں سے تھوڑی بڑی اور زیادہ رنگدار اور خوبصورت ہوتی ہیں دم چھوٹی اور پروں کے سرے گول ہوتے ہیں گردن زردی مائل سر رنگ کی ہوتی ہے جسم کا اوپری حصہ خاکستری بورے رنگ کا ہوتا ہے اڑنے والے پر کالے بورے ہوتے ہیں اور ان کی ٹانگیں پیلی رنگ کی ہوتی ہیں مادہ میں گردن کے پیچھے میدی رنگ کا کالر ہوتا ہے مادہ نر کی نسبت زیادہ رنگدار اور خوبصورت ہوتی ہے یہ بٹن بٹیر صرف بریسخیر جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیای ممالک میں پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ قسم بھی ملک تمام میدانی علاقوں میں آپ کو مل سکتی ہے پاکستان میں اس کی پائے جانے والی قسم کا سائنٹیفک نیپ ترنکس ٹینکی ٹینکی ہے اور یہ قسم پاکستان کے علاوہ بارت نیپال اور اندامان اور نکوبار کے جزروں پر بھی ملتی ہے باقی بٹن بٹیروں کی طرح اس بٹن بٹیر میں بھی مادائیں جسامت میں بڑی اور زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں نر صرف ایک مادہ سے ملاب کرتا ہے جبکہ مادائیں بہت سے نروں سے ملاب کرتی ہیں محبت کے برطاو میں مادائیں نروں کو خوراک کھلاتی ہیں جب مادہ کسی نر سے ملاب کر لیتی ہے تو وہ اس کے لیے انڈے دے کر دوسرے نروں سے ملاب کے لیے چلی جاتی ہے ان انڈوں پر صرف نر بیٹھتا ہے اور چوزے بھی نر ہی پالتا ہے مادہ چار انڈے دیتی ہے انڈوں سے بارہ دنوں میں چوزے نکلاتے ہیں یہ گوصلہ زمین پر گاس کے اندر بناتے ہیں یہ زمین پر رینے والا پرندہ ہے جسے اگر ڈسٹرپ کیا جائے تو یہ اڑنے کے بجائے دوڑنا پسند کرتا ہے پیسے تو یہ مہاجر پرندہ نہیں ہے لیکن کبھی کبار برسات میں بارت کے خوش کلاکوں میں ہجرت کر کے بھی چلا جاتا ہے اس کی خوراک میں سبز پودے بیچ اور کئی اقسام کے ہشرات اور کیڑے مکوڑے وغیرہ شامل ہیں پیلی ٹانگوں والے بٹن بٹیر چونکہ ایک وسیع پھلاو رکھتے ہیں اور ان کی تداد بھی وافر ہے اس لیے آئیو سین کے مطابق ان کو فیلال کسی قسم کی مادومی کا کوئی خطرہ نہیں داریدار بٹن بٹیر یا بیرٹ بٹن کوئل داریدار بٹن بٹیر یا بیرٹ بٹن کوئل ایک چھوٹی جسامت کا بٹن بٹیر ہے جو اوپر سے میندی اور نیچے سے زنگ کی طرح کے رنگ کا ہوتا ہے تھوڑی گردن اور چھاتی پر قریب قریب کالے دبے پائے جاتے ہیں مادہ جسامت میں بڑی ہوتی ہے اور زیادہ رنگدار ہوتی ہے مادہ کی گردن اور چھاتی کا درمیانی حصہ کالے رنگ کا ہوتا ہے چونچ اور ٹانگے نیلے سرمائی رنگ کی ہوتی ہیں بیرٹ بٹن بٹیر پاکستان اور بارت میں بہت سے علاقوں میں پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ زیادہ تر سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں ملتا ہے اس کے علاوہ یہ سری لنکا، بنگلہ دیش، برما، فلپائن اور انڈونیشیا وغیرہ میں بھی پائے جاتا ہے یہ ہر قسم کے علاقے میں پائے جاتا ہے سوائے گنے جنگلات اور سیراؤں کے جنہیں یہ پسند نہیں کرتا چونکہ اس کی تعداد کافی ہے اس لیے آئیو سین کے مطابق اس کو فیلال کوئی خطرہ نہیں باقی بٹن بٹیروں کی طرح ان کی مادائیں بھی ایک سے زیادہ نروں سے ملاب کرتی ہیں جبکہ نر صرف ایک مادہ سے ملاب کرتا ہے مادہ نر کی نسبت زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہوتی ہے مادائیں نروں کی خاطر دوسری ماداؤں سے لڑتی ہیں مادہ انڈے دے کر رخصت ہو جاتی ہے انڈوں پر بیٹنا اور بچے پالنا نر کی زمداری ہوتی ہے مادہ رخصت ہو کر دوسرے نروں کی لاش میں نکل پڑتی ہے یہ تقریباً سارا سال بریٹ کرتے ہیں گونسلہ زمین پر گاس پھوس اور تنکون سے بنایا جاتا ہے جس میں مادہ تین سے چار انڈے دیتی ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل میں سارم اور ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ